بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم محمد ابلال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیراد الیکٹرک آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کون کون سی کیبل کس کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا نام کیا ہے ہمارے سامنے کافی ساری مختلف قسم کی کیبلیں پڑی ہیں یہ ہماری تین اونتیس کی وائل ہے تو جب اس کی انسولیشن آپ اتاریں گے تو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ تین کنیکٹر ہیں یہ کپر کے ہیں تو یہ ہم وائرنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر آپ لائٹ کر لیں یا پنکھا کر لیں تو یہ تین اونتیس جو ہے اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ تین اونتیس یہ ہم ارتھ کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے سفید کلر کی ہے تو یہ ہم یو پی ایس کے لئے استعمال کرتے ہیں جو وائرنگ ہوتی ہے یو پی ایس کے سنگل وائر جو ہیں اس کے اندر بھی تین کنیکٹر ہیں ایک دو اور ہے تین یہ یو پی ایس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ بھی تین اونتیس کی وائر اس کے بعد یہ سات اونتیس ہے سات اونتیس کے اندر کیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر بھی سات کنیکٹر ہے جو انتیس ہے وہ اس کی گیج ہوتی ہے اس کا ایریا ہوتا ہے جیسے کہلے رکبہ ہوتا ہے اس کے اندر سات کنیکٹر ہے یہ سات انتیس کی ہے اور یہ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ استری کے لیے استعمال کی جاتی ہے فریج کے لیے استعمال کی جاتی ہے موٹر کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ہیوی لوڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد یہ سات چھتیس ہے تو جو سات چھتیس ہے وہ صرف اے سی کے لیے استبال کی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سات چوالیس اور مین گار کا جو لوڈ ہوتا ہے سارا مکمل جو میٹر سے بریکر کی طرف وائر آتی ہے وہ سات چوالیس کی آتی ہے تو اگر آپ کا لوڈ کم ہے اگر ایک اے سی ہے اس کے بعد سمجھ لیں ایک فریج ہے اور ایک استری وغیرہ ہے تو یہ آپ مین ڈال سکتے ہیں میٹر سے ڈی پی بکس تک تھی ہے تو یہ آپ کی سات چوالیس جو ہے یہ مین پر کام کرے گی تو اگر آپ کا بہت زیادہ لوڈ ہے جس کے اندر آپ کے کافی سارے ایس ہی ہیں فریج ہے اس کے بعد اوون وغیرہ ہے تو آپ یہ کیبل استعمال نہیں کریں گے اس سے بڑی کیبل استعمال کریں گے سات باون سات باون کے اندر بھی سات کنیکٹر ہوتے ہیں باون جو ہے اس کی گیج ہے مٹائی ہے کیونکہ جب بھی آپ کی کیبل کی جو گیج ہے اوپر اوپر جائے گی آپ کی کیبل کی مٹائی زیادہ ہوتی جائے گی جتنا آپ کا لوڈ ہوگا اس حساب سے آپ نے یہ کیبل استعمال کرنی ہے تو یہ کیبل تقریبا تقریبا 38 سے 38 پیر تک لوڈ برداشت کر سکتی ہے تو میرے خیال سے اگر یہ آپ کیبل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اور کیبل کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ اس سے بڑی کیبل استعمال کر سکتے ہیں سات چوٹ کی تو اس کے بعد آ جاتی ہے یہ کیمروں کی وائر ہے یہ کیٹ سکس ہے تو اگر آپ نے یہ کیبل استعمال کرنی ہے کیمروں کے لیے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ وائریں ہیں اگر آپ کو بلڈنگ کے اندر کیمرے کی وائریں ڈالنی پڑ جائے تو آپ کیٹ سکس جو ہے استعمال کریں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ